السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی لرنرز آج کی ہماری ویڈیو میں اس میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں انگلیش کی نیو بک کا تو میں آپ کو بتاؤں گی اس کی پرائس کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہمارے پاس جو ہے کانٹینٹ دیا ہوا ہے اور یہ مارکٹ میں اویلیبل ہو گئی ہے آپ اردو بزار سے بھی جا کر لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ قریبی جو کوئی بھی شوپ ہو آپ کے پاس اویلیبل وہاں سے بھی آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں یعنی کہ مارکٹ میں اب یہ بک اویلیبل ہو چکی ہے دیکھنے میں کچھ یہ بک اس طرح سے ہے بیک سائیڈ پہ یہاں پر اس کی پرائس لکھی ہوئی ہے 352 quantity 10,000 edition first اور month and year of publication September 2022 اچھا یہ بک جو ہے نا ویسے ہمارے پاس انگلیش first year کی جو بکس ہوتی تھی تین ہوتی تھی انگلیش کی ایک ہوتی تھی comprehensive اور ایک ہوتی تھی play اور ایک poetry کی یہ جو بک ہے نا اس میں ہمارے پاس یہ تینوں جو الگ سے وہ پہلے ہوتی تھی نا بکس اس کو کمبائن کر کے ایک ہی بک میں اس کو دیا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا ایک advantage ہے ہمارے پاس کے تین بکس کو جو ہے نا پڑھنا بہت کافی مشکل ہو جاتا تھا اس میں وہ play اور poetry کا جو ہے نا content اس کو کمبائن کر کے اور کم کر کے اس کا content وہاں پر زیادہ تھا اس کو کم کر کے اس بک میں adjust کر دیا گیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس کونسے کونسے topics ہیں اور کیسی ہے یہ بک سب سے پہلے اس کا یہ ہے پیج comprehensive english book one for first year اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے preface اور اور پھر ہمارے پاس یہ index کا پیج آ جاتا ہے اس میں ہے unit one ہے ہمارے پاس democratic citizenship یہ رہا اور اس میں ہمارے پاس reading comprehension ہے writing ہے essay writing ہے اور اس کے علاوہ ہے oral communication grammar اور پھر ہے unit two preservation of nature اس میں بھی ہمارے پاس reading comprehension ہے oral communication اور grammar بغیرہ unit 3 ہمارے پاس managing change unit 4 ہمارے پاس technology smart and technology سے بھی اس میں بھی ہمارے پاس reading comprehension ہے writing ہے oral communication ہے اور grammar ہے unit 5 ہے ہمارے پاس civic sense and civic activities اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس unit 6 respecting self and others unit 7 ہے ہمارے پاس self grooming کا اور unit 8 ہے ہمارے پاس places of historical and cultural importance unit 9 ہے ہمارے پاس choosing careers unit 10 ہے ہمارے پاس وہ ہے practicing positive work ethics ethics اس کے علاوہ ہمارے پاس section b ہے jo poetry کا section اس میں ہمارے پاس seven poetries جو ہیں نا وہ لکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ play ہمارے پاس section c میں اور اس کے play دیئے ہوئے جو 4 ہے اس میں ہمارے پاس biographies لکھی ہوئی ہیں جیسے جو مشہور ہمارے پاس لوگ ہیں ان کی biographies ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور پھر پتا چل جائے گا کہ اس میں ہمارے پاس کیا کیا ہے یعنی اس میں ہمارے پاس جو comprehensive units ہیں جیسے الگ وہ book میں ہوتے تھے وہ ہیں total ہمارے پاس 10 اور اس کے علاوہ دو جو ہے نا poetry اور play اس کو الگ section میں کر کے رکھا ہوا ہے یہ poem سے ہمارے پاس 7 یہ والا جو poem ہے The Character of Happy Life یہ پرانی book سے لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ والا بھی Lucy Gray یہ بھی ہمارے پاس جو پرانی book تھی اس میں given تھا اور The Abort of Canterbury یہ والا بھی یہ تین جو poems ہیں نا ہمارے پاس یہ پرانی book والے ہیں باقی poems جو ہے نا وہ change ہیں اچھا پھر دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے colorful سی book اس میں ہمارے پاس democratic citizenship پہلا والا unit اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے what will I learn reading comprehensive points کچھ لکھی ہوئی ہیں پھر ہے writing, oral communication grammar اور پھر یہاں پر جو ہے نا chapter جو ہے لکھا ہوا ہے قائد اعظم کے بارے میں ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس اس کی exercise exercise 1 ہے پھر 2 ہے ہمارے پاس پھر 3 ہے mcqs based exercise اچھا آپ کو اگر نا اس کا solution چاہیے ہو تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا میں آپ کو اس کا جو ہے نا ان exercise کا solution کر کے پھر آپ کو ایک الگ ویڈیو بنا کر دوں گی تاکہ آپ کے لئے easy ہو جائے اور اگر آپ کو اس کا پی ڈی ایف چاہیے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں تو میں آپ کو اس کا پی ڈی ایف بھی بنا کر دوں گی دوسری ویڈیو میں ضرور تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس exercise 4 ہے 5 ہے 6 ہے یہاں پر اور پھر آ جاتا ہے essay writing کہ essay ہمیں کس طرح سے لکھنا چاہیے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے پورا پہلے intro ہوتا ہے پھر body اور پھر conclusion پھر آتے ہیں آگے pre writing portion ہے یہاں پر اور mind mapping وغیرہ کیونکہ یہ بہت ہی کافی اچھی بک اور لمبی بک ہے میں اس کو اگر ایک پڑھنے لگی تو یہ بہت بڑی ہو جائے گی تو اس وجہ سے میں آپ کو صرف overview دے رہی ہوں اس کا ہم لوگ اس کا review کر رہے ہیں تو oral communication کا part ہے یہاں پر اس کے علاوہ ہے grammar grammar کا یہاں پر intransitive اور intransitive verbs کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے یہ رہا examples کے ساتھ بھی بتایا ہوا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ colorful book ہے نا تو کافی interesting بھی لگ رہی ہے attractive بھی لگ رہی ہے بندہ مطلب پڑھنے بیٹھے تو اس کو بہت مطلب پڑھنے میں اچھا grammar کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس next ہے ہمارے پاس preservation of nature کا یہ reading comprehensive topic تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے دیکھتے ہیں chapter یہ ہے preservation of nature اور پھر ہمارے پاس ہے exercise اس کی exercise 1 ہے اور اس کے علاوہ پھر exercise 2 ہے mcqs based ہے جیسے پہلے chapter میں تھی exercise 3 ہے اور 4 بھی ہے یہاں پر 5, 6 پھر writing آ جاتی ہے comparing and contrasting essay essay writing کا ہے یہ بھی اور اس بک میں نا آپ لوگوں کو grammar اور جو comprehensive grammar poetry اور plays چاروں جو ہیں نا portions اس بک میں cover ہو رہے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے مطلب ایک ہی بک میں چار چیز آپ لوگ جو ہیں نا وہ cover کر سکتے ہیں اچھا آگے دیکھتے ہیں پھر آ جاتا ہے oral communication اور پھر grammar کا portion grammar کے بعد یہاں پر لکھے ہوئے most common irregular verbs list grammar ہی ہے یہ بھی اب آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس next کیا آتا ہے managing change reading comprehension ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ یہ آگے ہیں ہمارے پاس exercise اس chapter کے exercise one two two ہمارے پاس mcqs best ہے اس کو میں solve کروں گی اور تاکہ میرے جو subscribers ہیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں میں اس کو solve کر کے آپ مجھے comments میں بتائیے گا ضرور اگر آپ کو اس کا solution چاہیے یا آپ کو mcqs چاہیے یا آپ کو یہ جو بھی given exercises ان کا solution چاہیے تو مجھے بتائیے گا comments میں میں آپ کو اس کا ضرور solution دوں گے اور پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس writing writing کے علاوہ اور communication کا portion ہے ہمارے پاس پھر آتا ہے grammar 3.4 میں ہے یہ grammar پھر آتا ہے unit 4 technology technology smart and technology savvy اچھا اب دیکھتے ہیں reading comprehension کے بعد کیا ہے ہمارے پاس exercise ہوگی اس کی exercise 1 ہے یہ columns والی پھر آتی ہے exercise 2 یہ والی پھر 3 ہے ہمارے پاس mcqs based exercise اور اس کے بعد ہمارے پاس writing لائٹنگ لائٹنگ ہے یہ بھی communication 4.3 ہے ہمارے پاس پھر ہے grammar کا topic اس میں grammar ہوگی اور آگے next unit آتا unit 5 civic sense and civic activities civic activities کے بارے میں comprehension دیا ہو ہے پورا اس کے علاوہ اس کی exercise آ جاتے ہیں exercise 1 ہے 2 والی ہے اور 3 والی ہے mcqs based اور 4 exercise ہے 5 ہے اور 6 exercise کافی بک interesting لگ رہی مجھے امید ہے کہ آپ بھی بہت بک اچھی لگی ہوگی دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس کیا کیا اچھی چیز آ رہی ہیں 5.3 ہے oral communication topic 5.4 ہے ہمارے پاس grammar grammar کے بعد آ جاتے ہیں unit 6 پہ unit 6 ہے ہمارے پاس respecting self and others اس کے exercise 3 ہے mcq based 4 اور 6.1 آ جاتا ہے reading comprehension یہ ہے ہمارے پاس اس کے بعد exercise اس کی ہے exercise 1 ہے اس کی یہ والی اور 2 exercise 3 ہے اور oral communication کا portion grammar کا portion اور اس کے علاوہ self grooming unit 7 آ گیا ہمارے پاس self grooming reading comprehension اور اس کی ہوگی exercise exercise 1 ہے اس کی 2 ہے 3 اور 4 5 اچھا میں نے اس کے علاوہ chemistry کے جو new book ہے اس کا review بھی رکھا ہے تو آپ لوگ جا کر میں اس میں pdf بھی شیئر کی آپ جا کر وہ بھی دیکھ سکتے میرے چینل پہ اور chemistry کے اگر آپ کو mcq چاہیے یا آپ کو solution چاہیے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں تو میں وہ بھی کروں گی آپ کے لیے تو آگے دیکھتے ہیں grammar کا portion آ گیا 7.4 7.4 7.4 کے بعد آجاتے ہیں unit 8 places of historical and cultural importance 8.1 reading comprehension بچے سوچ رہے ہوں گے کہ بک چینج ہو گئی ہے تو کافی مشکل ہو جائے گا یا پھر tricky ہو جائے گا نہیں اگر آپ اس کو اچھے سے پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونے والا انشاءاللہ آپ لوگوں کے اچھے ہی marks آئیں گے اگر آپ اس کو thoroughly study کریں پھر آتے ہیں 8.2 writing writing کے بعد ہمارے پاس oral communication grammar کا portion آگیا 8.4 grammar کے بعد ہمارے پاس choosing carrier unit 9 ہے اور unit 9.1 ہے reading comprehension 9.2 ہے writing کا اور آگے دیکھتے 9.3 ہمارے پاس oral communication 9.4 ہے ہمارے پاس grammar 9.4 کے بعد unit 10 پہ آ جاتے ہیں practicing positive work ethics ethics کے بارے میں ہے یہ والا کے علاوہ پھر ہے ہمارے پاس 10.2 writing کا portion oral communication اور grammar 10.3 کے بعد 10.4 grammar کا portion اب آجاتے ہیں section b elements of poetry section b پہ آگئے ہیں ہم لوگ poetry کے بارے میں ڈیفائن کیا ہوئے اور poetry کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے elements of poetry پھر آتے ہیں آگے کیا ہے لکھا ہوا elements of poetry ہے یہ سارا اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس poem one the character of happy life یہ کچھ اس طرح سے دیا ہوا ہے بہت attractive لگ رہا ہے neat and clean ہے colorful بھی ہے پھر ہمارے پاس exercise exercise one two three four ہے ہمارے پاس five ہے six seven eight nine exercises نے اس کی poem کی اور پھر آتے ہیں دوسرے poem پر don't quite اس کا ہے اس کی کتنی exercise ایک دو تین اور چار پانچ چھے exercise 8 ہیں بلکہ یہ 8 اور پھر ہمارے پاس poem three ozy mind ڈائز اس کے علاوہ poem three کے علاوہ poem four ہے ہمارے پاس good timber اس کی exercises ہیں ہمارے پاس eight poem four ہے ہمارے پاس good timber اور اس کی exercises ہیں ہمارے پاس کتنی eight exercises ہیں اس کی پھر ہمارے پاس point five lucy grey کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پرانی book میں بھی ہے اور writing کے بعد ہے ہمارے پاس oral communication grammar کا portion آگیا eight point four grammar کے بعد ہے ہمارے پاس choosing carrier unit nine ہے یہ ہمارے پاس اور unit nine point one ہے ہمارے پاس reading comprehension nine point two ہے ہمارے پاس writing کا اور آگے دیکھتے nine point four ہے ہمارے پاس grammar nine point four کے بعد unit ten پہ آجاتے ہیں practicing positive work ethics ethics کے بارے میں ہے یہ والا اس کے علاوہ پھر ہے ہمارے پاس ten point two writing کا portion oral communication اور grammar ten point three کے بعد ہے ten point four grammar کا portion اب آجاتے ہیں section b elements of poetry section b پہ آگئے ہم لوگ poetry کے بارے میں define کیا ہو ہے اور poetry کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے elements of poetry پھر آتے ہیں آگے کیا ہے لکھا ہوا elements of poetry ہی ہے یہ سارا اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس poem one the character of happy life یہ کچھ اس طرح سے دیا ہو ہے ہمیں بہت attraktive لگ رہا ہے neat and clean ہے colorful بھی ہے پھر ہمارے پاس اس کی exercise exercise one ہے two ہے three ان سی close best four ہے ہمارے پاس five ہے six seven eight nine exercises اس کی پوئیم کی اور پھر آتے ہیں دوسرے پوئیم پر don't quite اس کا ہے کتنی exercise ایک دو تین اور چار پانچ چھے exercise آٹھ ہیں بلکہ یہ نہیں آٹھ اور پھر ہمارے پاس poem three ozimind ڈائز اس کے علاوہ poem three کے علاوہ poem four ہے ہمارے پاس good timber اس کی exercises ہیں ہمارے پاس eight point four ہے ہمارے پاس good timber اور اس کی exercises ہیں ہمارے پاس کتنی eight exercises ہیں اس کی پھر ہے ہمارے پاس point five lucy gray canterbury جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پرانی بک میں بھی ہے اور اس کو نیو میں بھی ایڈ کیا گیا ہے پھر ہے ہمارے پاس لوسی three three exercises ایک دو تین آگے دیکھتے ہیں کتنی ہیں exercises اس کی exercises ہیں seven اور point six ہے ہمارے پاس the birth of canterbury اس کی ہیں ہمارے پاس objectives دیکھتے ہیں exercise three eight eight exercises almost eight eight nine seven to eight اس طرح سے اچھا point seven ہے ہمارے پاس selection from suruk 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 hori اچھا point seven کے بعد ہے اس کی ہمارے پاس objectives objectives میں ہمارے پاس کیا ہے کتنی exercises ہیں ایک two objectives میں mcqs پہ ہیں exercise nine اور section c پہ جاتے ہیں play section c ہے ہمارے پاس play اور اس کا پہلا ہے a visit to a place a visit to a small planet پہلا play یہ ہے اس کے بعد scene one اس کے scenes میں distribute کیے گئے ہیں scene one اور اور پھر ہوگا scene two یہ رہا scene two same یہ visit to a small planet کا scene two اور scene three اور پھر ہمارے پاس اس کی exercise آ جاتی exercise one two اور آگے ہمارے پاس اس کی three four five six seven eight eleven exercise اور ہمارے پاس آ جاتی ہیں biographies میں آپ کو بتا جاتا نا اس میں biographies میں کچھ جو ہمارے مشہور لوگ ہیں دنیا کے ان کے نام لکھے ہوں گے ان کے بارے میں بتایا ہوگا بک میں لکھا ہوگا کہ وہ کون تھے ان کی کیا ان وینشن تھیں یا انہوں نے کچھ ڈسکور کیا تھا کیوں وہ مشہور ہیں اس طرح سے سر ہنری ورٹن کا ہے ایڈگار البرٹ گیسٹ کا ہے ہمارے پاس biographies آگے بھی ہیں شاہد اللہ ٹی ایبوٹ آف کینٹ وری ویلیم ورڈ ورچ اور ہمارے پاس لاسٹ رولف ورڈ ایمرشن کی اس طرح سے یہ بک ہو گئی کمپلیٹ تو امیدہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پڑ رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا کیونکہ میں اس کی جو ہے سولیشن بھی دوں گی کچھ دنوں میں تو آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے کا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ